بھگوان پور ویدان صبح میں دیکھنے کو ملنے لگی ہے بیجی پی کے قدعور نیتا پور راجمند پریس سبود راکیش کا ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے جس میں وہ خود بی ایس پی میں شامل ہونے کی بات قبول رہی ہیں بیجی پی نیتا کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد بیجی پی کے پدادکاریوں میں بھی ہر کم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کیونکہ سبود راکیش بھگوان پور ویدان صبح کے قدعور نیتا مانے جاتے ہیں ان کے بیجی پی سے چلے جانے کے بعد بیجی پی کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے وہیں اس معاملے پر بیجی پی کے نیتا ماسٹر ستیپال نے کہا ہے کہ سبود راکیش کے بی ایس پی میں شامل ہونے والا ویڈیو ابھی پکتا نہیں ہوا ہے اگر یہ بات سچ بھی ہے تو ان کے بی ایس پی میں جانے پر بی جی پی پر اس کا کوئی پرحاف نہیں پڑے گا تو آپ کو بتا دیں کہ روڑکی سے سبود راکیش کا یہ بی ایس پی جوائن کرنے کا ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے جس سے اتراکھن میں سیاسی گلیاروں میں ہڑکم مچا ہوا ہے بی جی پی کہہ رہی ہے کہ سبود راکیش اگر بی ایس پی جوائن کر لی ہے انہوں نے تو بی جی پی کو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور کچھ بھی پرحاف نہیں دیکھنے کو ملے گا پہلے آپ ہی یہ ویڈیو دیکھئے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سبود راکیش دیوار اور بھابی اگوانپور ویدان سبا میں ایک بہت بڑا مددہ ہے ہم لوگ چھتر میں گھوم رہے ہیں برمن کر رہے ہیں پارٹی کا پرچار پرسار کر رہے ہیں اس بار نشی طور پر چھتر کی جنتہ چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو ایسی ہو وہ لگ بگ لگ بگ من بنا چکے ہیں کہ دیوار بھابی سے اس چھتر کو بچانا ہے اور یہاں پر بھابی جنتہ پارٹی کا کمل کھلانا ہے سبود راکی جی کے بس پہ میں جانے کا جو سوال ہے وہ بھی پکتہ تو نہیں ہوا اس پر مہر تو نہیں لگی لیکن سبود راکی جی دوارہ جو اپنے بھاسنوں میں کہا جا رہا ہے جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں بھی انہوں نے کسی قوم میں کہا ہے کہ ماہسس پارٹی میں تھا رہا ہے دنسو ان بھر دیسامبر میں مہربان سمجھ پارٹی میں چلا جاؤں گا اگر آپ شروع کردے ہیں تو اس پارٹی کی مجھو رہنے کے لیے سبوکرہکیس کے ماتن سے جاتے تھے وہ سبوکرہکیس نے کر دیا ہے اکھارہ ہے ہمیں اس تارک میں آپ لوگوں کی حضائیت ہے اس کے بعد ایک کاری کے بہت جلدہ میں آمیان دعاویے بکمان سببہ رکھنے کریں کہ آپ کو دیکھیں سببہ رکھنے کریں کہ آپ کو دیکھیں سببہ رکھنے کریں سببہ رکھنے کریں یہی پہنے کریں جس میں صاف طور پر بی ایس پی جوائن کرنے کے سنکیت سبود راکیش دیتے نظر آ رہے ہیں جس سے سیاسی گلیاروں میں کافی ماحول گرب ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے قدعور نیتا سبود راکیش مانے جاتے ہیں اور بھگوان پور ویدان سبا کے ایک قدعور نیتا کے روپ میں پارٹی دیکھتی ہے جن کے بی جے پی سے چلے جانے کے بعد ایک طرح سے بی جے پی کو بڑا جھٹکا یہ لگ سکتا ہے لیکن بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پارٹی کو چھوڑنے سے کوئی پرباب نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے پر بی جے پی کے نیتا ماسٹ ستیپال نے کہا ہے کہ سبود راکیش کے بی ایس پی میں شامل ہونے والا یہ ویڈیو ابھی پکتا نہیں ہے اگر یہ بات سچ بھی ہے تو ان کے بی ایس پی میں جانے پر بی جے پی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا تو ایسے میں ابھی آپ کو بتا دیں کہ اپچارک طور پر اعلان اس بات کا نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے جس سے پورے اتراکھن میں سیاسی ماحول کافی گرمایا ہوا ہے لیکن ابھی آپ کو بتا دیں کہ استیتی ساپ نہیں ہوئی ہے کیونکہ بی ایس پی کے نیتا یہ ماف کیجئے گا سبود راکیش یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس پی کو جوائن کر سکتے ہیں اب یہ ویڈیو تو وارل ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کی سچائی کیا ہے یہ سامنے نہیں آ پائی ہے تو اسی پر جانکاری کے ساتھ محمد عظیم ہمارے سمباداتہ جڑ چکے ہیں اتراکھن کے بیورو چیز سباش گوڑ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لائیو سباش سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے سبود راکیش کا جس میں ایک ساپ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ایس پی وہ جوائن کر سکتے ہیں تو ایسے اگر دیکھیں بی ایس پی جوائن کرنی ہے تو اس ستیتی ابھی تک ساف کیوں نہیں ہو پائی ہے یہ بلکل پارولی کہا جا سکتا ہے کہ کدعور نیتا ہے بھاجپا کے سبود راکیش کیونکہ یہ کانگریس پرست بھومی سے آتے ہیں تو ہزار سترہ میں یہ بھاجپا میں شامل ہو اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پریوار یا نے کی اپنی بھاوی کے خلاف ہی چناؤ لڑا تھا حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس چناؤ کے نتیجے کانگریس کے پاکشمہ آئے تھے ممتہ راکیش جیت کر ویدان سبہ پہنچی تھی لیکن بڑی چیز یہ ہے جو آنکڑا تھا جیت کا وہ بہت زیادہ نہیں تھا لگ بک پچیستوں کے آس پاس بوٹوں سے ممتہ راکیش جیت کر ویدان سبہ پہنچی تھی اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ ایک کدعور نیتا کے طور پر بھاجپا کے بڑے نیتا کے طور پر دو ہزار وائس کے ویدان سبہ چناؤ میں سبود راکیش پھر بھاجپا کے ٹکٹ سے چناؤ لڑیں گے اور کہا جا سکتا ہے کہ بھگوانپور ویدان سبہ سیٹ پر کانٹے کی ٹکر ہو سکتے ہیں لیکن سبود راکیش کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب جو سبود راکیش ہیں وہ بسپا کا دامن تام سکتے ہیں لیکن اس کی ابھی آدھکاری پوکٹی نہیں ہوئی ہے سبود راکیش کے حوالے سے یہ جانکاری ضرور سامنے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے سبود راکیش کہیں ایسے بیان بھی دے چکے ہیں اپنی ویدان سبہ کے اندر اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جلد ہی کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاجپا کے جو نیتا ہیں کافی بڑے بڑے نیتا بھگوانپور ویدان سبہ سیٹ پر ہے جو بھاجپا کو یہاں جیتا سکتے ہیں یعنی کہ سنکیت وہ کئی بار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی سے ناکوش اور یہی وجہ ہے کہ وہ بسپا کا دامن تھام سکتے ہیں اگر پوری سمی کرن کی بات کی جائے ابھی تک کی دو ہزار پندرہ میں یہ کہا جاتا کہ راکیش جو تھے وہ لگاتار اس کے ساتھ ہی سمرتن دیتے ہوئے نظر آرد اپنے پریوار کو اور دو ہزار پندرہ میں جب ان کے بڑے بھائی کی مرکی ہوئی تھی جو کہ ورطمان اس سمیے کی سرکار میں منتری بھی تھے اس کے بعد ان کے پریوار میں ٹکٹ دیا گیا اور ممکہ راکیش دو ہزار پندرہ میں چناؤ چیپ پر ویدان سبہ پہنچی تھی جس میں سبود اور راکیش نے بھی انہیں پورا سمرتن دیا اور جتا کر ویدان سبہ پہنچا تھا لیکن دو ہزار سترہ کے ویدان سبہ چناؤں میں ناراضگی نظر آئی تھی اور دونوں ہی یہ کہا جا سکتا ہے دیور اور بھابی کی ناراضگی بڑھتی بھی نظر آئی تھی جس کے بعد پل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناراضگی کے قررن وہ بھاجپا میں شامل ہوگا اور بھاجپا سے وہ چناؤ لڑتے بھی نظر آئے لیکن اب کیونکہ بھاجپا کے اندر بھی گھٹو باجی نظر آرہی اور یہی کارن ہے کہ وہ بھاجپا کا دامن چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی جانکاری ابھی تک ہم کو مل رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے سباش محمد عظیم بھی ہمیں ایسا تلگاتار یہاں پر بنے ہوئے ہیں محمد دیکھیں جس طرح سے سباش یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ ناراضگی ان کی ہے بی جے پی سے لیکن جو یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں صاف طور پر وہ یہ بات قبول کر رہے ہیں کہ بی ایس پی انہوں نے جوائن کر لیا اس ویڈیو کو کس طرح سے ہم سمجھے محمد عظیم میری آواز مل رہی ہے کیا آپ کو چلیے ٹھیک ہے شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی سباش آپ کے پاس آنا چاہوں گے پھر سے میں دیکھیں آپ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی ان کی جو ہے بی جے پی سے وہ ہے دو گھٹوں میں بی جے پی بڑھتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے لیکن جو یہ ویڈیو وارل کیا گیا ہے اسے کس طرح سے سمجھا جائے کیا یہ درانے کے لیے ویڈیو وارل کیا گیا ہے جان بوچ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لگت لگت تہم آنا جا رہا ہے کہ جو سبود راکیش ہیں وہ بسپا میں شامل ہو سکتے ہیں اور خبریں بھی آ رہے ہیں کہ وہ جلد ہی دو ہزار پائیس کے بیدان سبہ چناؤ بسپا کے ٹکٹ پر اتراخن کی بھگوانپور سیٹ پر لڑیں گے لیکن ابھی تک اودھیکارک پوشتی نہیں ہوئی تو یہ کہنا ساف نہیں ہوگا کہ وہ بسپا میں جا رہے ہیں لیکن جس طریقے کی سنکیت اپنے بیان باجیوں میں دے رہے ہیں جس طریقے سے وہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے کہ بھاجپا کے بعد کئی مہتوپون اور بڑے کینڈیڈیٹ ہیں بھگوانپور سیٹ سے جو ان کو جتا سکتے ہیں تو لگوال یہ ساف ہے کہ ناراض کی بہت زیادہ ہے اور اسی کارن سے چاہے تو بسپا کا تام رہے ہیں کیونکہ پانگریس میں تو پہلے سے شامل تھے اور پانگریس میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا دو ہزار سترہ میں اور اسی وجہ سے وہ کیونکہ بھاجپا میں شامل ہوئے تھے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں کی اس تھانیے بھی ایک طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش یہاں سبوت راکیش کر رہے ہیں کیونکہ پہلے کانگریس میں تھے اس کے بعد وہ چناب جیتنے کے لیے بیچے پی میں چلے گا اور اب کیونکہ بیچے پی میں ان کا ٹکٹ کٹ رہا ہے تو اس مجھے سے وہ بسپا کا تامن تھاں رہے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے لیکن کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس تیر پر کون ہی چناب ضرور ہوتا وہ نظر آسکتا ہے بلکل سبھاش لیکن اگر دیکھئے کہ سبوت راکیش بی ایس پی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے کہ وہ جوائن کر لیں گے بی ایس پی بی جے پی کو کتنا نقصان اس کا ہوگا کیونکہ بھگوان پور ویدان سبھا سے کافی قدعاون نیتا وہ مانے جاتے ہیں اچھی پکڑ ان کی رہی ہے بلکل پارون نا کی بل بھاجکا کو بلکہ کانگریس کو بھی بلکل پارون نکصان اس پر ہو سکتا ہے تو وہ درکیش بسپس سے چناب لڑتے ہیں کیونکہ جو کانگریس کے وٹرس ہیں وہ بھی بہت ادھک سنکیہ میں ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ کانگریس پرست بھومی سے وہ رہے ہیں کانگریس کا داون ان کا شروعات سے رہا ہے دو ہزار سترہ میں وہ بھاجپا میں شامل ہوئے ہیں لیکن کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار سترہ کے چناب کے بعد وہ بی جے پی ان کو راست نہ آرہی نہیں کر سکتا ان کو وہاں ٹکٹ نہیں مل سکتا یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ وہ بسپا میں شامل ہو رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کا سمعہل ہے کہ بھاجپا کو کتنا اس سے نقصان ہوگا تو بھاجپا کانگریس دونوں ہی دلوں کو کافی نقصان سوود راکیش کے بسپا میں جانے سے ہو سکتا ہے کیونکہ تری کونی مقابلہ یادی وہ بسپا میں جاتے ہیں تو تری کونی مقابلہ بھگوانپور ویدان سبھا سیٹ میں آپ کو دوہزار بھائیس کے ویدان سبھا چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے چھیک ہے سبحاش محمد عظیم بھی ایک باپ پھرد سے ہمارسہ جڑ گئے ہیں محمد عظیم میری آواز مل رہی ہے کیا اب آپ کو چلیے شاید آواز نہیں ایک باپ پھرد سے پہنچ پا رہی ہے دوبارہ سے سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سبحاش دیکھئے اب جو جانکاری لگاتار آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کسے بی جے پی کو کتنا نقصان ہوگا کانگریس کو کتنا نقصان ہوگا سمی کرن کس طرح سے بگڑ سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں لیکن اس کا اعلان اب کب تک کیا جا سکتا ہے کیا کچھ امید ہے جب بلکل اعلان تب کیا جائے گا جب خود جو صبح درہ کش ہیں وہ اپنے موہ سے کہیں گے کہ میں بھاجپا میں شامل ہو رہا ان کا جھنڈا اٹھانا وہ شروع کریں گے اور اس کے بعد یہ مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بی جے پی چھوڑ دیا اور وہ بسپا کے دامن انہوں نے تھام دیا اور 2022 میں وہ بسپا کے ٹکٹ سے چناف بھگوانکور میں لڑیں گے چلیے ٹھیک ہے ابھی تک عزیم جی ٹھیک ہے سبح چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ محمد عزیم آپ کا بھی اس تمام جانکاری کے لیے ہم ایسا جننے کے لیے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں ترکھن میں سیاسی گلیاروں میں ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ بی جے پی نیتا سبود راکیش کا بی ایس پی جوائن کرنے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جلد ہی اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اور لگ بھگ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سبود راکیش بی ایس پی اب جوائن کر لیں گے